بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں عبادتوں کی طرح مدھتے امام کریں نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑی وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں سوگواران مام مظلوم کرولا فضائل و مسائب سرکار عباد اللہ نباس رسول مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام آپ سمات کر رہے تھے مساب ہوئے شب بھر انجمن حیم آتمی یکے باردیگرے نوہو ماتم سینہ زنی کر کربلا کے مظلوموں اور ناقہ زادیوں سیران کربلا عارف نبوت و امامر اسلام کی شہدہ اسلام پہ قربان بلکہ یوں کہہ دوں اسلام جس کی قربانیوں کا مرہون منت جس نے عالمِ غربت و مسافرہ اور عالمِ مسائب کے حجوم میں اسلام کی لاج رکھی وہ کارہائیں نمائیہ کیے کہ آج دو بدوش اس شہزادی اور عقازادی کا ذکر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آخر اعتمام شہزادیوں سے منصوب تبرکات اماریاں جس کا آپ آسموں کے ساتھ استعبال کریں گے آخر اعتمام مومنین کرام آف سے اس اعتمام میں شرکتی گزاری شوگی آئی آج کے سبیداری میں سینہ زنی نوہو ماتم کر پرسہ پیش کرنے کے لئے آج کی میمان انجمن حیرم آتمی جس میں انجمن جعفریہ مصطفیٰ باد جرالپور انجمن پنجتنی گوری خالصہ ہردوئی انجمن شہدائے حسینی میمن سادا بجنور انجمن حیدریہ منیارپور سلطانپور انجمن زینت الازا عالمپور بارہ بنکی انجمن سجادیا سجابا لکھنو انجمن مقصد حسینی مفتگانی لکھنو اور انجمن غنچہ اسلام سرسی مراتبات یہ تمامی انجمن حیر ماتمی تشریف لات چکے انشاءاللہ یا کے بعد دیگرے شب بھر زینہ زنین نوہو ماتنو کر پرسہ پیش کریں گی میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آج کی پرسہ داری میں مہمان انجمن جو لمبی مصافت طے کر کے آج کیسے تمام تشریف لائے بڑے عدو اعترام سے گزارش کروں گا انجمن شہدائے حسینی میمن سادا بجنو ماتمی دستے سے کہ برائے کرم اپنے ماتمی دستے حلتے کے ساتھ تشریف لائے اور پرسہ پیش کریں انجمن شہدائے حسینی میمن سادا بجنو میمان انجمن سے گزارش کہ برائے کرم تشریف لائے اور پرسے کے لئے آمادہ ہو سوگواران امام مزدوم کربلا ہماری وہ شہزادیاں جنہوں نے گیارہ محرم کو جن کے ہاتھ پسے کشت باندھے گئے جن شہزادیوں کو رولایا گیا وہ شہزادیاں عام طور پر کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو اس میں تابع زبط نہیں رہتی آپ دیکھیں محسوس کرے اس گھر کی خاتون کی کیفیت کیا ہوتی لیکن سلام وہ ہمارا ان آقا زادیوں پر جن کا گھر لوٹ لیا گیا جن کے خیمے آگ لگا دی گئی جن بچوں کو اسیر کیا گیا جن بی بیوں کے ہاتھ پسے کشت باندھے گئے سلام وہ ہمارا ان آقا زادیوں پر جنہیں ثانی زہرہ زینب کہتے ہیں سلام اسمت زہرہ کی ورسدار سلام سلام مملکت غم کی تاجدار سلام سلام ست نبی کی شریع کے کار سلام سلام جرت حیدر کی آدگار سلام وقار مریم ہووہ سلام ہو تجھ پر سلام سانی زہرہ سلام ہو تجھ پر جگر پہ اکبر و اسغر کے داغ اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسن و طوق آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دماغ بنائے ہوئے سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال ردا چھنی تو بڑھا اور عظمتوں کے جلال کھلے جبال تو نکھرا حسینیت کا جمال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی دلوں پہ ثانی یہ زہرہ یہ تیرہ ایسا ہے حتا کیے ہیں وہ آنسو جو روح ایمہ ہے آئیے آپ کے سامنے ماتمی دستہ آمادہ ہو چکا ہے مہمان انجمن جو پرسے کے لیے آمادہ ہے میں گزالش کر رہا ہوں مومنین سے جو باہر تشریف فرمائیں لمبا سفر تیہ کر کے ہمارے بیچ میں مہمان انجمن فقط اس لیے حاضر ہیں تاکہ وہ کربالا والوں کے ان مسائب کو بیان کریں اور آپ آسووں کو نظرانہ پیش کر سکیں سو گواروں یہ تاسیح ہے انجمن ابھی آپ نے سنا بہت بڑا حادثہ علاباد میں ہوا جس میں جوانوں کی موت ہوئی آپ نے تو سنا لیکن آپ احساس کریں پورا ملک رو رہا ہے جہاں جہاں زیادہ سرکار سیدو شودہ کہتے ہیں مام ہوتا ہے جو سنتا وہ تڑپ جاتا ہے کہ جوان کی میت گھر پہ آئی ہوگی کیا قیمت برکا ہوگی پورا شہر رو رہا تھا کانہ دینے والے بہت لوگ تھے بازو پکڑنے والے بہت لوگ تھے لیکن سلام ہمارا غریب زہرہ پر جو جوان بیٹے کی میت اکیلے اٹھا رہا تھا کوئی بازو پکڑنے والا نہیں تھا کوئی سہارہ دینے والا نہیں تھا غریب زہرہ رو رو کے کہتے تھے باز مر گئے علی اکبر جدا ہوا سوچیں جب ماں کو خبر ملی ہوگی بیٹا مارا گیا ہے اس میں دو بچے یتیم بھی ہیں ان کے باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے پورا شہر یہ کہہ کر رو رہا تھا کہ کیا ہوگا مگر کہتے ہیں انسان مسئیبت میں ہو صرف اتنا پوچھ لیا جائے کیا ہوا تو زخموں کا مرہم ہو جا جا کرتا ہے غریب زہرہ دو مصرے پڑتا ہوں اس کے بعد ماتمی جستہ پورسے کے لئے حاضر ہے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے آپ تبرکات ہیں اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا سوگوانو چودہ سو سال کے بعد آج ماتمی جستہ آپ کے سامنے کھڑا ہے پورسے کے لئے ایک بات کہوں چودہ سو سال کے بعد ہم نے مسائل سنا اور یہ ماتمی جستہ سن کر کے پورسہ پیش کرے گا لیکن کرولہ میں جب پہلی انجومن پہنچی ہے جو زندان سے رہا ہو کر کے سجادے غریب نے اگر حکم نہ دیا ہوتا کہ کربلا چھوڑ دو تو یہ مر جاتے سجادے غریب نے اگر حکم نہ دیا ہوتا کربلا چھوڑنے یہ بی بیاں پچھاڑے کھا کھا کے مر جاتے پہلی انجومن کربلا پہنچی شاعر شبیب جلال پوری صاحب نے ایک شیر کہا کہ اے شبیب سرور کا تین دن ہوا ماتا ہوں لائیں کربلا میں جب پہلی انجومن زندان شہزادی آپ ایک انجومن کہ ماتمی جستہ آج پوری راہ پورسہ پیش کریں گے آئیے بڑھے دب کے بعد میں صحبہ بیاز ہم نباب ماتمی جستہ انجومن شہزادی حسینی میمن سادہ بشناؤ پورسہ پیش کرنے جائے سما کریں انشاءاللہ موسیقی